اسلام علیکم کیا حال چالے آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار پلاو لے کر آئیوں لال مسور کا پلاو یہ پلاو آپ بنائیں گے باقی سارے پلاو بھول جائیں گے یہ میرا چلنے جائے یہ بہت مزیدار پلاو بنتا ہے آج سے پہلے آپ نے نہیں کھایا ہوگا یہاں میں نے آدھا کلو چاول لیا ہے اور پاو مسور کی دال لیا اور ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے یہاں میں نے چند پتے کڑی پتہ لیا ہے اور میں نے سمول پیاس لیا ہے دو سے تین ہری میں سے نہیں ہے دو جوے لسن کیلئے اور ثابت گرم مسالہ لیا ہے زیادہ مسالے نہیں جائیں گے ایک کپ اوائل اچھی طرح گرم کر لیا اور اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں ہم نے اس کو بلکل سنہرہ سا کلر دینا ہے ایسا لائٹ سا براون زیادہ بلیک نہیں کرنا اس کا کلر اچھا ہوگا تو چاولوں کا کلر بھی بڑا پیارہ آئے گا یہاں پہ میں نے اس کو بلکل لائٹ براون کر دیا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی چیز جلی بھی نہیں ہے اور زیادہ ڈار کلر کی نہیں ہے اب اس کے اندر میں نے ساڑھے تین گلاس پانی شامل کر لیا ہے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ڈالیں آپ کے چاول جس طرح کے ہیں یہاں میں نے ساڑھے تین گلاس چاولوں میں پانی ڈال دیا ہے اب یہ بوائل ہوگا اور اس کے اندر دو چمچ میں نے نمک کے ڈال دی ہیں آپ حضر ضرورت نمک ڈالیں جتنا آپ کو چاہیے اور یہ بہت ہی مزے کا پلاو بنتا ہے یہاں میرا پانی وائل ہوگا اور اس کے اندر پھر میں چاول ایٹ کر دوں گی جو میں نے پانی میں بھگو کے رکھے ہیں ڈال اور چاول یہاں میں نے چاول ڈال دی ہیں اور ان چاولوں کو ڈال کے ہم نے زیادہ چمچ نہیں چلانا یہ ایک چاول اچھے مطلب پلاو بنانے کی کہ زیادہ چمچ نہیں چلانا نکھے نکھے چاول بنتے ہیں اور یہ بات بھی مجھے میری بہت پیاری ایک دوست نے سمجھائی دی کہ چاولوں میں زیادہ چمچ مت چلایا کرو اور میں نے یہ بات اپنے پلو سے بان دی یہاں یہ دیکھیں میں نے ڈال دی ہیں چاول اب یہ بوائل آنے تک میں نے یہ ڈھکن دے دیا ہے جیسی اس کا بوائل آئے گا ہم ڈھکن سے اتار دیں گے اس کا یہ دیکھیں یہاں ہمارے چاول میں بوائل آ گیا ہے ہلکا سا چمچ چلاوں گی میں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا چمچ چلانا ہے زیادہ نہیں کہ ہماری دال بھی نکھری نکھری ہو جب پلاو تیار ہو اور چاول کا دانہ بھی ایک ایک الگ ہو یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ڈال دیا ہے اس کنڈیشن میں ہم نے ٹیماتر ڈالنے ہیں جب پانی وائل ہو رہا ہو اور زیادہ پانی نہ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں اب ہمارا پانی جو ہے چاولوں کا خوشک ہو رہا ہے اب میں نے اس کو مطلب پانی کم ڈالا ہے تو میں نے اس کو دم میں پکانا ہے کوشش کیا کریں کہ چاولوں کو زیادہ سے زیادہ دم میں پکایا کریں وہ بہت مزے کے پکتے ہیں لذیذ یہاں ہمارا پانی جو ہے اب خوشک ہو رہا ہے میں یہاں گرم مسالہ ڈالوں گی دو چمچ اس کنڈیشن پہ جب میں دم پہ رکھنے سے تقریباً دو سے تین منٹ پہلے ڈالنا ہے اس سے چاولوں کا کلر کالا نہیں ہوتا یہاں پیسا ہوا میں نے دو چمچ گرم مسالے کے ڈال دی ہیں اور ہلکا سا اس کو مکس کریں گے ایسے کہ مکس ہو جائے سارا اور پھر میں اس کو دم میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے چاولوں میں پانی چھوڑا ہے کیونکہ میری چاول ایسے ہیں جو دم میں زیادہ اچھے پیار ہوتے ہیں یہاں میں نے پندرہ منٹ دم پہ رکھنا ہے پانچ منٹ تیز آنچ پہ رکھوں گی میں اور پھر دس منٹ ہلکی آنچ پہ بلکل سلو آنچ پہ یہ دیکھیں درمیانی آنچ پہ رکھا ہے یہاں چاولوں کو دیکھیں دم آگیا ہے اور یہ کتنا پیارا چاول نکھرا نکھرا لگ رہا ہے پک کے اور کتنا پیارا پلاو کا کلر آیا ہے بلکل وائٹ وائٹ سا یہ دیکھیں ہمارا چاول کتنا پیارا گلاب آیا ہے اور ایک ایک دانہ الگ ہے چاول کا اور دال کا بھی یہاں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے چاولوں کو جس ریسیپی کو آپ ٹرائے کریں یہ بہت مزید کی سوپر ڈوپر ریسیپی بنتی ہے اور آپ کی تعریف سب کریں گے اس کو انجوائے کریں رائٹ ورچار کے ساتھ اوکے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ